بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آمیر حبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک ٹی وی میڈیا پبلک ٹی وی میڈیا کے مقاصد کیا ہیں ہمارے بے شمال مقاصد میں سے چند ایک یہ ہیں ہمارا سب سے پہلا مقصد اپنے ویورز کے لیے تازہ ترین اپ ڈیٹس اور معلوماتی پروگرامز لانا ہے ناظرین پبلک ٹی وی میڈیا کا دوسرا اور سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ اگر پاکستان کی عبادی 20 کروڑ ہے اور ایک سے دو پرسنٹ لوگ بھی منفی سوچ کے مالک ہیں تو یہ تقریباً 20 لاکھ سے لے کے 40 لاکھ بنتے ہیں یہ 20 سے 40 لاکھ لوگ پاکستان کی 98 سے 99 پرسنٹ عبادی جو کہ 19 کروڑ 40 سے 50 ساٹھ لاکھ بنتی ہے اس کے لیے باعث شرم بنے ہوئے ہیں ان تھوڑے سے 20 سے 40 لاکھ لوگوں نے دنیا بھر میں پاکستان کا نام بدنام کیا ہوا ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ دنیا کو بتا جائے کہ پاکستان میں 98 سے 99 پرسنٹ لوگ برائی سے نفرت کرنے والے دور بھاگنے والے لوگ ہیں یہ تقریباً 19 کروڑ لوگ آزاد غیال اور مصبت رویہ کے حامل ہیں لہذا مٹھی بار لوگوں کی وجہ سے پورے پاکستانی قوم کو برا یا شدت پسند نہ سمجھا جائے پاکستان میں تو تقریباً 2 پرسنٹ لوگ برے ہیں دنیا میں ایسے ملک بھی ہیں جہاں پر ان کی آبادی کے 50-50 فیصد لوگ برے ہیں دنیا میں ایسے ملک بھی ہیں جہاں پر صرف ایک ماہ میں پچاس ہزار سے ایک لاکھ مریڈر کے کیسز درج ہوتے ہیں لہذا صرف ان تھوڑے سے لوگوں کی وجہ سے پاکستانی قوم کے 98 فیصد لوگوں کا دل نہ دکھایا جائے اور ناظرین ہمارا تیسرا بڑا مقصد ان مٹھی بار لوگوں کو جو کہ پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے باعث شرم بنی ہوئے ہیں ان کو بے نکاب کرنا ان کو سزار دلوانے کی کوشش کرنا یا ان کو رائے راست پر لانا ہے ہمارا چوتھا بڑا مقصد پاکستان کو خوشحال ترقی آفتہ ملک بنانے اور بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے کاروبار اور کاروبار سے آگائی کے متعلق خصوصی توجہ دینا ہے اور ناظرین ہمارا اگلا مقصد ان پڑے لکھے پاکستانی نوجوانوں کے لیے جو کہ میڈیا کی فیلڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو پلیٹ فارم مہیا نہیں کیا جاتا اب پبلک ٹی وی میڈیا کی روپ میں ان کو پلیٹ فارم مہیا کیا جائے گا اور ناظرین پبلک ٹی وی میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ پاکستانی پڑے لکھے نوجوانوں یا ان لوگوں کو جو صحافت کی فیلڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں مواقع مہیا کرے گا اس کے علاوہ ناظرین ہمارا مقصد ہم خیال لوگوں کا ایک ایسا گروپ بنانا جہاں پر ہم امن صحیح تعلیم اور خوشحالی کے لیے اور پاکستان کی ترقی کے لیے مل کر کام کر سکیں اور اپنے مجبور پاکستانی بھائیوں کے کام آ سکیں اور ناظرین تعلیم، صحیح روزگار پر خصوصی توجہ دینے کے علاوہ ہیومن رائیس کی وائلیشن کرنے والوں کو بے نقاب کرنا ہمارے اولین مقاصد میں سے ایک ہے اور مزید معلومات کے لیے وزٹ کریے